السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو آور یوٹیوب چینل ایڈویشن والے استاد ایم ڈاکر برحان زائد ایم بی بی ایس تھرڈ ایر سی ایم ایچ خانیہ میڈیکل کالج سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرنے جارہوں ایو ایچ ایس نے ایک جو نیا نوٹیفکیشن ابھی تھوڑی در پہلے اپنی ویب سائٹ کیوں پر اناؤنس کی ہے اس کے حوالے سے کیا وہ نوٹیفکیشن ہے اس کے کیا فائد ہے کیا نقصان ہے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ کلوزنگ میریٹ کی ڈیٹیلز بتاؤں گا اس دفعہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کا پاکستان پنجاب کے اندر کیا کلوزنگ میریٹ رہنے والے ہیں یہ تمام چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر جن بچوں کا ایڈمیشن ہو چکے جن کو کلیج کے اندر جن کا نام آ چکے وہ مجھے وٹسپ پر ٹیکس کریں میں نیچے ڈسکریپشن باکس میں اپنا نمبر ڈروپ کر رہا ہوں ان کے لیے ایک الگ فری میں وٹسپ کا گروپ بنایا ہے جس کے اندر ڈیو ایچس کے کلیجز کے بچوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے ان کو فری ایم بی بی ایس ڈسکریپشن باکس میں اپنا انسٹرگرام کا ڈرک کر رہا ہوں بات کرتے ہیں سب سے پہلے نوٹیفکیشن کے حوالے سے اس کے بارے ہم بات کریں گے ایکسپیکٹیڈ کلوزنگ میرٹ کی نوٹیفکیشن اگر میں آپ کو سکرین پر دکھاتا چلوں پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالجیوں میں داخل ہونے والے امیدوانوں کے لیے اہم اطلاع پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالجی کی پہلے سیلیکشن لیس میں داخل ہونے والے امیدوانوں کی سہولت خصوصاً سخت سردی اور پنجاب میں دھند اور خراب موسم کے پیش نظر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے جانب سے فیس جمع کروانے اور جوائننگ دینے کی تاریخ میں ایک دن کی توسیع کی گئی ہے ایسے امیدوان جو کسی بھی وجہ سے مقررہ تاریخ تک کالج فیس جمع نہیں کروا سکے اور اب وہ اب جمعہ بارہ جنری دوزہ چوبیس تک فیس جمع کروا کے متعلقہ کالج میں جوائننگ دے سکتے ہیں ذہن نشین ہے کہ بارہ جنری کے بعد مزید کوئی توسین نہیں دی جائے گی مطلب جن بچوں کے لیے آج لاسٹ ڈیٹ تھی فرسٹ میریلیسٹ کے اندر جن کا نام آ گیا تھا لیکن کسی وجہ سے انہوں نے فیس سبمنٹ نہیں کروا ان کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا موقع ہے کہ وہ اپنی فیس دوبارہ سبمنٹ کروا سکتے ہیں ان کو کل بارہ جنریے تک کا ٹائم ہے کل تک اپنی فیل لازمیں سبمنٹ کروا دے اگر آپ کا آپ کے رسپیکٹیو کالج میں آپ کی مرضی کے کالج میں نام نہیں بھی آیا پھر بھی آپ نے فیل لازمیں سبمنٹ کروا نی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فیل لازمیں سبمنٹ نہیں کروایں گے اگلے کسی بھی لسٹ کے اندر آپ کا نام نہیں آئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ کے ایکسپیکٹی کلوزنگ میریٹ کی اس دفعہ UHS کا MBBS BDS کا ایکسپیکٹی کلوزنگ میریٹ کیا ہونے جا رہے ہیں سیکنڈ میریٹ لسٹ کب لگے گی سیکنڈ میریٹ لسٹ ایک جو ہے وہ پندرہ تاریخ کو لگے گی مطلب بارہ کل ہے کل بارہ تاریخ کو جو یہ ایڈمیشنز فائنل ہو جائیں گے فرسٹ میریٹ لسٹ والے پھر بچے جنہوں نے ادھر ادھر ہونے وہ اپگریڈیشن ان کی ہو جائے گی اور اس کے اندر اس پروسیجر کے اندر دو سے تین دن لگتے ہیں اور پندرہ تاریخ کو امید ہے کہ تیسری سیکنڈ لسٹ لگ جائے گے اور جو تھرڈ میریٹ لسٹ ہے وہ بیس تاریخ کے بعد لگے گے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ میریٹ لسٹ کے اندر ایکسپیکٹی کلوزنگ میریٹ کی کی کتنا میریٹ ڈرپ ہوگا فرسٹ کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے MBBS کا سیونٹی نائن پرسنٹ تک گیا ہے سیکنڈ میریٹ لسٹ کے اندر اب بی بی اس کا جو میریٹ ہے وہ سیونٹی سیکس سے لے کر سیونٹی سیونٹ پرسنٹ تک فال کرنے کے کافی چانسے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر پلس مائنس ون پرسنٹ فلکچویشن ہو جائے اب بی دی اس کی بات کرتے ہیں جنلے بی دی اس کا جو آپ کو پتہ ہے پچھلی لسٹ کے اندر سیونٹی سیکس پرسنٹ ایگریٹ فال کی ہے لیکن اس جو نیکس لسٹ لگنے جاری اس کے اندر امید ہی کی جاری ہے 73% تک بی دی اس کا میریٹ فال کرے گا اگر ام اوورال جو تھرڈ لسٹ فورت لسٹ بھی اگر لگی تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر تھرڈ لسٹ کی بات کریں مطلب اوورال MBBS بی دی اس کے ایکسپیکٹی کلوزنگ میریٹ کی بات کریں تو MBBS کا میریٹ جو ہے وہ 74% تک اور بی دی اس کا میریٹ جو ہے وہ 69 سے 70% تک فال کرنے کے چانسز ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب کی دیئے گا تھینکیو اللہ حافظ